خدا کی زندہ اور پاک کلامے سے خروج کی کتاب اس کا ساتھ و آباب پھر خداوند موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فیرون کے لئے گویا خدا ڈھہرایا اور تیرا بھائی حارون تیرا پیغمبر ہوگا جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا اور تیرا بھائی حارون اسے فیرون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فیرون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کسرت سے دکھاؤں گا تو بھی فیرون تمہاری نہ سنے گا تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور میں جب مصر پر حال چلاوں گا اور بنی اسرائیل کو ان سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خداون ہوں موسیٰ اور حارون نے جیسا خداون نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور موسیٰ اسی برس اور حارون تیراسی برس کا تھا جب وہ فیرون سے ہم کلام ہوئے اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب فیرون تم کو کہے کہ اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاتھی کو لے کر فیرون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ صاحب بن جائے اور موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس گئے اور انہوں نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اور حارون نے اپنی لاتھی فیرون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ صاحب بن گئی تب فیرون نے بھی تاناؤ اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاتھی سامنے ڈالی اور وہ صاحب بن گئی لیکن حارون کی لاتھی ان کی لاتھیوں کو نکل گئی اور فیرون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیرون کا دل متعصب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا اب تو صبح کو فیرون کے پاس جا وہ دریا پر جائے گا سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاتھی سام بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اسے کہنا کہ خدا مد عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں اور اب تک تُو نے کچھ سمات نہیں کی پس خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اسی سے جان لے گا کہ میں خداون ہوں دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاتھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی اور دریا سے تافن اٹھے گا اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حرون سے کہہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاوں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے بردروں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور حرون نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فیرون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کی پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے تافن اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی پینہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا تب مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فیرون کا دل سخت ہو گیا جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی اور فیرون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل میں کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کمہ کھوٹ ڈالے کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خداون نے دریا کو مارا اس کے بعد سات دن گزر گئے آمین